آگے میں جو جمہوریت ہی نظر آ رہی ہے اور اسی سال میں عمران خان وزیراعظم نظر آ رہی ہے لیکن وہ حملہ تو کریں گے لیکن خان ابھی نہیں جاتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ بڑا اہم ہے اس ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ الیکشنز کی طرف ہمارا ملک جائے گا جوہل بھرو تحریک بڑی کامیاب ہوگا اعلیٰ عدلیہ ہو یا آگست سپریم کورٹ ہو وہاں سے یہ فیصلے ہوں گے عمران خان تمام کیسے سے کلیر ہوگا عمران خان پندرہ فیبرری کے بعد مضبوط دکھائی دیں گے دوہزار بائیس میں بھی عمران خان وزیراعظم تھے اور دوہزار تیس میں بھی وزیراعظم ہوں گے اور اپنے دس سال پورے کریں گے سارے معاشرہ بریلینٹ پولیٹیشنز موجود ہیں تو پھر کیوں انڈیسٹری بند ہیں آپ کے بعد سو دن کی تنگھانی تھی سرکار کو دینے کے لیے تو خانی تھا جس نے آسا 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 آسامل کو لے کی گیا آگے لیکن خان شہید میں یہ فیوچر میں نظر آتا ہے پہلے وہ وزیراعظم ضرور بنے گا السلام علیکم ڈلی درتی کے ساتھ میں آپ کا مزبان فہد حسن ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو میڈیٹیشن ایکسپرٹ ہے پارمسٹ ہے اور ناظرین گورڈ میڈریلسٹ ہے پوری دنیا تقریباً یہ ناظرین پھر جو کہ ان کا نام احمی شہزاد خان ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے آج ہمارا یہ ٹوپک ہے کہ عمران خان صاحب کے کچھ ریلیٹڈ پریڈکشنز ہم لینا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہونے والا ہے عمران خان صاحب کی گورڈمنٹ کا کیا بننے والا ہے عمران خان صاحب جس طرح سے انہوں نے جتنی بھی ناظرین پریڈکشنز دی ہیں وہ ست ثابت ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا عمران خان صاحب پیش ہوں گے اور وہ پیش ہوئے عمران خان صاحب کے بارے میں جتنی بھی انہوں نے پریڈکشنز پہلے دے چکے ہیں وہ سب درست ثابت ہوئی ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ آگے یہ مزید کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم جی جی بسم اللہ علیکم السلام سر کیسے ہیں اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ اچھا شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ آپ کے پہلے پریڈکشنز دیں عمران خان صاحب کے بارے میں وہ ست ثابت ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں جی یہ اللہ پاک کا کرم ہے میرے پاس اللہ پاک میں نے بڑا ماشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے بڑا سکھا نولیج آف جفر ہے میرے پاس اسٹرالوجی ہے پمش فری ہے نولیج آف ساتھ ہے میڈیٹیشن ایکسپرٹ بڑا کچھ ہے میں اس فیلڈ میں کوئی پینتیس سال سے ہوں اور بے شمار دورے کی مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میرے تیس سے زیادہ دورے ہیں ہندوستان کے اور ساری ادھر کے لوگ مجھے ہاتھ دکھاتے تھے بنگلہ دیش میں میرے پچیس تک تقریباً دورے ہیں وہ ہاتھ دکھاتے تھے نیپال والے دکھاتے تھے سری لنکا مجھے اس خطے میں یہ ایوارڈ آسل ہے اور میں نے پاکستان کے فلیک کے ساتھ نمائنگی کیا پھر میں ماشاءاللہ ایٹلانٹی کوشن میں نے کیا ہے سارا الحمدللہ میڈلیسٹ کیا ہے فوریسٹ کیا ہے سارک کیا ہے اور ان میں میں نے بے شمار پیشنگویاں کی ہیں ان پیشنگویاں میرے سلائبلیٹیز کی وی وی آئی پیس آئی پیس پرسنز کی اور جیسے میں نے مودی کی کی مشرف صاحب کی کی حامد کرزئی کی کی سینہ واجد کی عمران خان صاحب کی کی نواز شریف صاحب کی کی شباز شریف کی بارک امامہ کی کی میں نے بے شمار صدام حسین کی کی ورلڈ کپس کی کی ہیں الحمدللہ پوری ہوئیں اچھا جو بھی ہوتا یہ گا کہ امران خان صاحب کے اگر دیکھا جائے ان کی سیاسی فیوچر ان کا کیا ہونے والا ہے دیکھیں آپ کا اچھا سوال ہے اور میں یہ کہوں گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ امران خان جو ہیں وہ دس سال تقریباً اپنی حکومت میں قائم کریں گے انہوں نے کہا کلیہ کیا ہے میں بتاؤں گا میں نے کہا تھا کہ انیس سو بیاسی سے بانوے امران خان صاحب پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے اور انیس سو ستاسی میں غالباً انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دی اور ریٹائرڈ ہو گئے پھر اس وقت کے دور کے جنرل آہ جاولحق شہید جو تھے انہوں نے ان کو واپس بلایا کہ آپ ریٹائرمنٹ ریٹائرڈ نہ ہو پھر اس وقت ویسٹن ڈیس کا دورہ تھا آہ تو امران خان صاحب اس دورے میں گئے اور جیتے رہے میں جیتے رہے اور بانوے میں انہوں نے کپلا کے دے دیا اسی طرح یہ جو میں نے دس سال کی تقریباً کی پریشن گوئی کی ہے تو دوہزار بائیس میں بھی امران خان وزیر آزم تھے اور دوہزار تئیس میں بھی وزیر آزم ہوں گے اور اپنے دس سال پورے کریں گے مہینوں کی بات نہیں دوبارہ وزیر آزم آ رہے ہیں امران خان صاحب جی آپ نے ابھی کہا کہ دوہزار تئیس میں امران خان صاحب کو ہم وزیر آزم دیکھیں گے جبکہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ الیکشن نہیں کرواری تو یہ کس طرح سے سارے معاملہ سیٹل ہوگی یہ سیٹل بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا نیجی چینل اوسپے کہ امران خان پندرہ فیبری کے بعد مضبوط دکھائی دیں گے میں نے شیخ رشید صاحب کا کہا تھا کہ سولہ فیبری کو وہ رہا ہوں گے سولہ کو رہا ہوئے اور سولہ ہی کو امران خان کا معاملہ عدالت میں آیا اور پھر میں نے کہا یہ منڈے کو بالکل جائیں گے بات یہ میں نے کہا گیا کہ اللہ عدلیہ ہو یا آگست سپریم کورٹ ہو وہاں سے یہ فیصلے ہوں گے امران خان تمام کیسوں سے کلیر ہوگا دیکھ رہی جائے گا جی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جیل بھرو تحریک جو امران خان صاحب کی طرف سے بنائی گئی ہے اور یہ بہت سے اس چیز کا آغاز کیا جا رہا ہے سر کیا کہنا جائے گے کیا یہ کامیاب ہوگی کیا جو لوگ ہیں وہ آئیں گے اس طرف میں یہ سمجھتا ہوں جیل بھرو تحریک بڑی کامیاب ہوگی اور شیخ رشید صاحب میرا خان سے اور سے وہ لیڈ بھی کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ بڑا اہم ہے اس ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ الیکشنز کی طرف ہمارا ملک جائے گا تو اتنی نوبت نہیں آئے گی کہ جیل بھرو شروع ہو جائے ایسا نہیں مجھے دیکھتا میں نیگوسیشن میں دیکھتا ہوں کہ افام و تحفیم سے یہ معاملات حل ہو جائیں گے اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر ملک کو آپ مارشلہ کی طرف لے کے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے آگے مجھے جمہوریت ہی نظر آ رہی ہے اور اسی سال میں عمران خان وزیر آزم نظر آ رہی ہے جی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا جیسے کہ آپ نے کونفیڈنٹ سے بتا دیا ہے کہ دوہزار تیس میں عمران خان صاحب ہی وزیر آزم بنے گے سر اگر موجودہ صورتحال دے گے ہمارے ملک کی اور جس طرح سے مہنگائی اروج پر چل رہی ہے آئی ایم ایف نے بھی کرزہ نے دیا اور اشیاء میں مہنگائی دن بہ دن ہوتی چلی جا رہی ہے اگر آئی ایم ایف کرزہ دے بھی دے تو اس کے باوجود کیا مہنگائی کنٹرول ہو گی یا پھر اس سے مزید بڑھتی چلی جائے گی اچھا سوال ہے آپ کا میں نے بے شمار نیجی چینلز پہ کہا ہے بلکہ چار پانچ چھے مہنے سے کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی بڑھتی جائے گی آئی ایم ایف کا کرزہ ہم نے مل گیا تو ہم شرائط کی بنیاد پہ ہوگا نا اور یہ بھی منی ویجٹ بھی آیا ہے اور مہنگائی بڑھے گی اور میں یہ کہتا ہوں کہ اکٹوبر تک مہنگائی بڑھے گی یہ سب فراڈ ہے کہ جی پچیس سے تیس فیصد مہنگائی یہ پچاس سے ساٹھ فیصد تک جائے گی جب نئی حکومت آئے گی اس کے بعد آورسیز پاکستانی خان کا چہرہ دیکھ کے پیسہ دیں گے آپ دیکھنا اور اس کے بعد استقام ہر چیز زیاسی استقام آ جائے گا اس کے بعد پھر ملک ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہوگا چلے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی میں ٹھہراؤ اکٹوبر کے بعد آ جائے گا ٹھہراؤ کا لفظ لی ہے یہ نہیں کہ کم ہونی چاہیے ہو جائے گی نو جی اچھے سر یہ بتائیے گا کہ امران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے تھا کہ مجھے مارنے کی کوششیں کی جائے گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ امران خان صاحب پر جو پہلے حملہ قاتلانہ کیا گیا ہے بعد میں بھی امران خان صاحب پر کوئی قاتلانہ حملہ کیا جائے گا ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی جائے گی پلاننگز تو بڑی ہیں ظاہر ہے پلاننگز تھی تو وہ مارا بھی گیا یعنی کہ فائر لگے انجڑ ہوئے خان صاحب آگے بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو وزیر اعظم بننے جا رہا ہے جو بھی ان کو نہیں دیکھنا چاہتے جو بھی ایڈونٹ نو کہ کون ہے اس میں لیکن وہ حملہ تو کریں گے لیکن خان ابھی نہیں جاتا خان وزیر اعظم بنے گا اب ببر شیرہ کہہ دیتا ہے تنہو تو دوسری گل جڑی ہے وہ اے کہ خان اپنا ٹھنور پھرا کھرے گا اس میں سال چھے منہ وہ اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں لیکن خان فیوچر میں جب بھی ہے ہوگا شہیدی جیسے محتمہ بنظیر بٹو وہ دیکھیں پی ام تھی زلفقار علی بٹو دیکھیں اگر ہم نیبر کنٹری میں چلے جائیں ہندوستان میں راجیو گاندی اندرا گاندی اب ان چاروں کی اگر ہم ناک دیکھیں تو وہ لمبی ہیں لیکن خان شہید مجھے فیوچر میں نظر آتا ہے پہلے وہ وزیر اعظم ضرور بنے گا اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام کا امران خان صاحب سے بڑا گلہ رہا ہے کہ امران خان صاحب نے جو سارے تین سال کی حکومت کی ہے اس میں جو بھی کیے تھے وعدے وہ مگر وعدہ وفا نہ کر سکے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو گورنمنٹ میں اگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ پرائم منیسٹر بنیں گے تو کیا آپ نے وعدوں کو پورا کریں گے وہ بات یہ ہے کہ جب حکومت گئی تھی امران خان صاحب آئے تھے تو کیا آپ نے اس کے اوپر کو ہمارے خزانے میں ہیرے زوارات پڑے ہوئے تھے کیا کھربو ڈالرز تھے وہ بھائی خالی تھا خزانہ آپ کے پاس سو دن کی تنخانی تھی سرکار کو دینے کے لیے تو خان ہی تھا جس نے اسا 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 ملکل لے کے گیا آگے کرونا میں خان ہی تھا جب پوری دنیا بند تھی تو خان نے انڈسٹری چلائی آج تو سارے معاشرہ بریلینٹ پولیٹیشنز مجود ہیں تو پھر کیوں انڈسٹری بند ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کے خان کے آنے سے ملک ترقی کی طرف جائے گا سر کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ میسیج تو یہی ہے میرا عوام سے پوری دنیا کے جو ہمارے آور چیز پاکستانی ہیں یہی ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجد سے امید بہار رکھ کیا بات ہے اچھا سر لاز میں میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمران کھان صاحب جس رہ سے آپ نے کہا کہ دوزار تیس میں پرائی منیسٹر بنیں گے سر کب ہوں گے الیکشن کو ڈیٹا بتائیں بٹا دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے بعد گورنر صاحب کو عدالت نے کہا ہوا ہے کہ ڈیٹ ایناؤنس کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر ایناؤنس نہ بھی ہو تو وہ ڈی بی میں چلے جائیں گے پھر ڈبل بینچ کہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے الیکشنز اناؤنس ہوں گے اور الیکشنز جو ہے جو میں صوبائی دیکھتا ہوں وہ مارچ سے میں کے اندر مجھے سمجھ میں آتی ہے اگر قومی سمبلی بیچ میں آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے ادروائز قومی سمبلی اپنی مدد پوری کر سکتی ہے جی تو ناظرین ام اے شہزاد خان صاحب کی گفتو کو آپ نے سمجھت فرمائی ہے اسی کے ساتھ آپ ام اے شہزاد خان صاحب کو اور مجھے دیجئے اجازت اپنے میز بانگ کو اجازت دیں اللہ حافظ